بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 55 ڈسکس کریں گے موڈیول 55 ہے treating errors as exceptions ہم نے previously ڈسکس کیا تھا کہ user defined exceptions بھی ہو سکتی ہیں کہ users جو ہیں وہ اپنی مرضی سے exceptions کو define کر سکتا ہے اور پھر وہ exceptions program کی execution کے دوران raise بھی ہو سکتی ہیں ہم یہاں پہ ایک ایسی methodology ڈوائز کریں گے کہ جب اگر کوئی کسی قسم کا error آتا ہے program کی execution کے دوران تو بجائے اس کے error کو handle کیا جائے اس کی جگہ ایک exception raise کر دیگا اور اس exception کو handle کیا جائے گا کیونکہ عام طور پہ جب ہم errors کو handle کرتے ہیں تو errors کو handle کرنے کی methodology کیا ہوتی ہے کہ آپ ایک certain error کو دیکھ رہے ہیں وہ error occur ہوا error کیا کر ہونے پہ آپ simply کیا کرتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ error fatal ہے ان کیس کے error fatal ہے آپ program کو وہاں پہ ہی terminate کر دیتے ہیں اب یہ program termination سے کیا ہو رہا ہے پورے کا پورا program terminate ہو رہا ہے ہو سکتا ہے اگر program multi threaded ہے اس کے اندر کئی threads چل رہی ہیں تو اس میں صرف ایک ہی thread کو shut کرنے کی ضرورت تھی باقی threads چل سکتی تھیں یہاں ہو سکتا ہے کہ program نے کچھ ایسے resources acquire کیے ہوئے تھے تو memory area acquire کیا ہوا تھا کوئی اس نے files open کی ہوئی تھی کوئی temporary files acquire کی ہوئی تھی تو ان کے جو handles ہیں ان کو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اور program کو shut کر دیا وہ handle open کے اوپر نہیں رہا گیا تھا یا یہ اس لطے ہے کہ آپ نے کوئی synchronization جو constructs ہیں جس طرح سیمافورز ہیں spin locks ہیں ان کا استعمال کر رہے ہیں اب وہ جو یہ synchronization constructs ہیں وہ اسی طرح رہے گیا آپ نے اس کو صحیح طریقے سے close نہیں کیا اب اس کی وجہ سے بھی کئی قسم کے آگے مسئلے ہو سکتا ہے تو ان سارے مسئلوں سے بچنے کے لیے ہم کیا کرنا چاہئے کوئی ایسی methodology بنانی چاہئے کہ جس کے through ہم errors کو handle بھی کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمیں resources جن کو dealocate کرنے کی ضرورت ہے یا جن کو release کرنے کی ضرورت ہے ان کو ہم release بھی کریں ہم نے دیکھا ہے exceptions جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں exception ہمیں اس چیز میں handle کرتے ہیں ان کے اس exception آ کر ہوتی ہے تو ہمیں یہ chance ملتا ہے کہ ہم جو resources ہم نے acquire کیا ہمیں ان کو ہم release کر سکیں تو کوئی ایسی technique device کی جائے کہ جب کوئی error آئے تو اس کو as an error نہ treat کیا جائے اس کو as an exception treat کیا جائے تو یہ possible ہے through user defined exceptions تو اگر for example جس طرح آپ errors کو treat کرتے ہیں تو errors کو treat کرنے کے لئے آپ نے report error کا function use کیا report error کے function کے اندر آپ نے دیکھا کہ error fatal ہے تو آپ نے کیا کیا ہے جو program کو بالکل ختم کر دیا اور جو بھی resources تھے وہ سارے جو ہیں وہ اسی طرح سے ہی allocated رہے گئے even synchronization کے لئے بھی اگر کوئی construct تھے آپ کے program کے اندر تو وہ بھی اسی طرح سے allocated رہ گیا ان کو آپ صحیح طریقے سے close نہیں کر سکیں اب solution یہ ہے کہ ہم اپنا ایک function بنا لیں ہم سے for example کہتے ہیں اس کو report exception ریپورٹ exception کا function کیا کرے گا ان کیس وہ report error کوئی call کرے گا ان کیس اگر کوئی fatal error آیا تو fatal error کے صورت میں وہ exception کو raise کر دیا جب exception raise ہوگی تو آپ کے پاس یہ اس چیز کا chance ہوگا accept construct کے اندر کہ آپ جو resources allocate ہوئے ہیں ان resources کو صحیح طریقے سے de-allocate کر سکیں تو یہ ہی ہمارا objective ہے اس case میں کیا ہو رہا ہے کہ جب بھی error occur ہو رہا ہے ہم error کو identify کر رہے ہیں اور اگر fatal error ہے تو اس کے result میں ہم exception کو raise کر رہے ہیں raise exception کا یہاں پہ API use ہوگی اس کو use کرتے ہو ہم exception raise کریں گے اور raise کرنے کے result میں کیا ہوگا کہ ہمارے پاس accept clause execute کرنے کا chance ہوگا جہاں پہ ہم ان resources کو de-allocate کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں report exception کا function ہم نے بنایا ہے report exception کا جو function ہے اس کو آپ ایک exception code پاس کر رہے ہیں یہ کیا کر رہا ہے یہ report error کوئی call کر رہا ہے اور ایک user کو message دے دیتا ہے اور پھر آپ exception code کو دیکھتے ہیں اگر تو exception code جو ہے وہ fatal ہے تو اس صورت میں آپ exception raise کر دیں گے آپ ایک exception raise کر دیں گے اس کی جو بھی آپ نے code بنائی بھی ہے exception code آپ specify کر سکتے ہیں وہ code آپ raise کر دیں گے جس سے کہ کہیں پہ آپ کو chance ملے گا accept کی construct کو execute کرنے کے لئے تو وہ جو accept کا construct execute ہوگا اس کے اندر میں بھی آپ اپنا کوئی filter لگا کے چیک کر سکتے ہیں کیا exception code ہے اور اس exception code کے accordingly جو جو resources آپ کو de-allocate کرنے کے لئے ضرورت ہے ان resources کو آپ de-allocate کریں گے